خوش آمدید خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل رزوان زہیر پر آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو میں مانو یعنی مورانہ آزاد نیشنل اردو انورسیٹی میں سال دوہزار چوبیس پتیس یعنی اس سال میں انٹیگریٹڈ بیئر جسے اب ہم آئی ٹیپ کہتے ہیں انٹیگریٹڈ ٹیچر ایڈوکیشن پروگرام یہ آپ کا چار سال کا بی اے پلس بی ایڈ کورس ہے کون ہے بی اے پلس بی ایڈ یا بی اے سی بی ایڈ بی کوم بی ایڈ ان کورسز میں مانو میں ایڈمیشن کے لئے انورسیٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ چار سال والا انٹیگریٹڈ بی اے پلس بی ایڈ میں ایڈمیشن کے لئے انسی ای ٹی کا اگزام دینا ہوتا ہے انسی ٹی کا اگزام دینا ہوتا ہے تو جن کنڈیڈیٹس نے بھی یہ اگزام دیا تھا اب ان لوگوں کو مانو میں ایڈمیشن کے لئے مرنازات میں ایڈمیشن کے لئے اب کیا کرنا پڑے گا آج کی اس ویڈیو میں اسی کو بلکل ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ یا کنفیوزن ہو تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتا دیجئے جیسے اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جو رجیسٹیشن ہو رہا ہے اس رجیسٹیشن کا last date کیا ہے کب تک رجیسٹیشن ہوگا کنڈیڈیٹ کو جو لوگ بھی ایڈمیشن لینا چاہتا ہے انہیں ڈاکومنٹ کیا کیا لگیں گے کیا کیا required ڈاکومنٹ ہے ان کا ڈاکومنٹ verification کیسے ہوگا counseling کا process کیا سا رہے گا جن کا ایڈمیشن ہوگا fee payment کیسے کریں گے اور آپ کی classes کب سے start ہوں گی تو اسی چیز کو آج کیسے ویڈیو میں دشکس کروں گا چلیے ہم شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک request کہ اگر ابھی تک آپ نے رزوان زہیر youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو ضرور subscribe کیجئے اور bell icon کو بھی press کر دیجئے تاکہ ہماری سب ہی ویڈیو کی notification آپ کو easily ملتی رہے ہم سب سے پہلے آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ آج اس ویڈیو میں کہ آپ کا یہ جو university کا notification ہے تو اس notification میں کیا کیا important آپ کے لئے دیا گیا ہے سب سے پہلی چیز تو آپ دیکھئے کہ یہ notification آپ کا 14 اغسط کو آیا ہے title ہے schedule of procedure for conduct of online admission for four-year integrated teacher education program four-year integrated teacher education program کا مطلب آپ کا چار سال کا بیڈ یعنی اس میں bachelor اور بیڈ دونوں کی ڈگری ایک ساتھ ملتی ہے اور یہ آپ کا 12th ویس پر یعنی جن لوگوں نے 12th exam دیا ہے یا اس کے equivalent جو کورس کیا ہو اس کے ویس پر اس میں admission ہوتا ہے تو اس کا exam ncet نے conduct کیا تھا جو کہ nt کے طورہ exam ہوا تھا تو اس کا result آپ کو معلوم ہے کہ 10 اغسط کو ہی آ گیا ٹھیک چلیے جو exam آپ کا 12 جون کو ہوا تھا 10 اغسط کو اس کا result آیا تو سب سے پہلے انورسیٹی نے admission کے لیے schedule جاری کیا ہے کہ اس کا schedule کیا رہے گا جو لوگ بھی مانو میں admission لینا چاہ رہے ہیں اس میں schedule تو اس schedule میں آپ تین چیزیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں آئی ٹیپ ہومینیٹیز گروپ کا مطلب جو آرٹس والا ہوتا ہے جس میں بی بچلر کا کورس بچلر میں جو آرٹس والا یا شوشل شائنس والا کورس ہے جس میں لینگویجز وغیرہ آ جاتا ہے اردو ہندی انگلیش یا شوشل سائنس کا جو سبجیک جیسے ہسٹری پولٹیکل سائنس وغیرہ تو ہسٹری پولٹیکل سائنس اکنومکس وغیرہ یہ سب ہے تو اس کورس کا یا دوسرا ہم جب سائنس کی بات کریں گے بی ایس سی بی ایڈ بی ایس سی بی ایڈ میں سائنس میں آپ کا مائت یا بائیو جو الگ الگ بیچلر کا جو گروپ ہو جاتا ہے مائت اگر آپ لیتے ہیں تو فیزکس جو آپ کمبینیشن دیکھتے ہیں یا اسٹریم آپ کا کومرس والا آئے کومرس کا یعنی بی کم بی ایڈ تو ان تینوں کمبینیشن کے کورس کے لیے دی انورسیٹی نے رجیسٹیشن کا اپنا ڈیٹ کیا دیا ہے کہ رجیسٹیشن سولہ اگست سے شروع ہو کر پچیس اگست تک چلے گا تو ویسے تمام کنڈیڈیٹ جو مانو میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں مانو یعنی مولانا آزاد نیشنل اردو انورسیٹی میں ایڈمیشن لینے والے کنڈیڈیٹ کو مانو کا جو ویب سائٹ ہے یا پھر یہ دیکھیں یہ لنک دیا ہوا ہے manu c. in چلے یہ جو آپ کا لنک دیا ہوا ہے اس لنک پر ہم اس لنک کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ہم اوفیشنل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گا یہ مانو سی اگزام ہے آپ یہاں پر کیا کریں گے جو لاؤگ in کا option آپ کو دکھائی دی رہا سوری فرس ٹائم آپ جب کریں گے تو ریجسٹیشن پر جائیں گے جیسے ریجسٹیشن پر جائیں گے یہ سارا کوئی دیا ہوا ہے اس کو پڑھ لیں گے پھر نیچے ریجسٹر پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ سارا option آ جائے گا جس میں اپنا نام father's name mother's name date of birth email id or security question وغیرہ capture ڈال کے ریجسٹیشن جیسے ریجسٹر کریں گے آپ کے mobile پر ڈی میل ڈی پر ایک message آئے گا اس کے باد پھر آپ کو اس میں اور options دیکھنے کو ملیں گے چلی سوری پھر سے ہم بیک آتے ہیں جو ریجسٹیشن کے لئے جب ریجسٹیشن جب آپ کر سٹارٹ کریں گے تو دیکھیں ریجسٹیشن میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلا ایسٹیپ میں آپ کو personal details جو آپ دے دیں گے آپ کے mobile number email ID پر password اور registration number آ گا اس کے بعد پھر login کریں گے دوارہ سے login کرنے کے بعد آپ personal details ڈالیں گے آپ اپنا address ڈالیں گے یہ ایک ایک step پر ہوگا پھر guardian details اس کے بعد تب last میں آپ کا photo and signature یہ آپ registration ہوگا یہ سارا چیز کلک کر دیں گے جب registration complete اس کے بعد تب آپ کو course selection کا option آئے گا کیا ہوگا course selection کا option آئے گا یا پھر اس میں آپ کو آئی course کا option آتا ہے تو آپ add course پر کلک کر کے تب آپ جائیں گے next آپ کو option آئے گا آپ bachelor select کر رہے بیچلر میں بی 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 کون والا stream لینا چاہ رہے ہیں وہ پر آپ کلک کر کے اس ریلیٹر آپ اپنا سارا ڈیٹیلز ڈال دیں گے تب اس کے بعد آپ کو ڈاکومنٹ ڈال 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 ڈاکومنٹ اپلوڈ کر نا ہوگا کیا کیا ڈاکومنٹ آپ کو اپلوڈ کر نا ہے وہ دیکھ ڈاکومنٹ اپلوڈ میں آپ کو پروف آف اردو سب سے پہلے یعنی آپ نے اردو پڑھا ہے مدرسہ کے سٹوڈنٹ ہے تو مانو نے بہت سارے مدرسہ بورڈ کے سٹوڈنٹ کو بھی انٹیگریٹی بی ایڈ میں ایڈمیشن کے لئے ایلیجی تیسرا اوپشن میں آپ کو پتا ہے کہ بی ایڈ بی ایڈ والا ایگزام بی ایڈ ایڈمیشن لے رہے تو اس کے لئے ایلیجی بلی میں ٹویل یا اس کے ایکو ویلنٹ کوئی کورس ہونا چاہیے تو دوسرے پہ ٹویل کا مارک شی ڈالیں گے ٹرانس تب کے لئے مل جائے گا نیکسٹ اس کے بعد تب ویلی کٹیگری سیٹیفیکٹ اگر آپ کسی کٹیگری سی لاؤنس کر دیں اس سی اس ٹو بی سی ایو ایو ایس تو اس میں آپ کو اس کا سی دینا ہے جو ایو 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 چیز ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ o b c certificate آپ کو central level کا format میں دینا ہوگا central government کے format میں دینا ہوگا اگر آپ state government والا یا صرف اپنا caste certificate دیتے ہیں تو اس سے کام نہیں چلے گا بلکہ آپ کے پاس in c l ہو na چاہیے in c l کب کا ہو na چاہیے ایک 2023 یا اس کے بعد کا ہونا چاہیے اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی candidate مانو کے modal school کس سے پڑھا ہوا یعنی مانو کا modal school آپ کو پتا ہے کہ تین جگہ چلتا ہے حیدراباد کے فلکنما میں نوح آپ کا حریانہ میں ہے اور پھر دربھنگا modal school پڑھا ہے تو اس کا certificate ڈال لیں باقی نہیں ہے تو اس کے علاوہ ایک چیز بہت سارے جو اس extra curricular activities کرتے ہیں یا ن ن ن ن ن ن کیا ہوا ہے کسی نے سپورٹ national یا international level پر کشمیری maganint ہے تو اس سٹیفیٹ آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا اس کے بعد تب ایک اور چیز آپ دیکھئے گا کی آپ کا bonafide یا character certificate ہے کیا ہے bonafide یا character اس میں بھی دیکھیں star mark نہیں لگا ہوا ہے تو اس کے لئے 10 سے 15 دن کا کوپی ہوگا آن لائن ہوگا اس کے لئے کسی سینٹر پہ کسی department میں کسی office میں offline جانے کی ضرورت نہیں سپتمبر کو ان کا document verification 6 سپتمبر کو ہوگا اس کے بعد اگر seat بستی ہے تو پھر admission ہوگا نہیں تو اس بیچ میں جن لوگ کا admission ہو جائے گا ان کی classes 11 سپتمبر سے start ہوگی کس سے 11 سپتمبر سے اس میں ایتیز اور دیکھ لیجیے میں آپ کو important کے طور پر بتانا یہ star mark کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کا دھیان یہاں پر جائے گا سب سے پالا اگر اس کے اس کے بعد سیٹ بستی ہے تب پھر ویسے candidate لیا جائے گا جن نے فرم اپلائی میں مانو کو چوز کیا تھا لیکن بائی مسٹیک گلتی سے وہ دومین سبجیکٹ مانو کے اکورڈنگ نہیں کر پا تھے لیکن دومین سبجیکٹ نہیں لے پائے تو یہ دوسرا نے ان سی ای ٹی کے اگزام میں اگزام دیا ہے اگزام میں اپیئر ہوئے ہیں انہوں نے مانو کو نہیں چوز کیا تھا اس کو نہیں کیا لیکن مانو نے کون کون سا سبجیکٹ ان سی ای ٹی کے اگزام میں ہونا چاہیے اس کو جو سبجیکٹ نے چوز کیا تھا تو تیسرے نمبر پر ایسے سٹوڈن کو پریفر کیا جائے گا اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر دیکھیں گے کہ اس سٹوڈن کو پریفر کیا جائے گا جنہوں نے ان سی ٹی کا اگزام تو دیا ہے لیکن نہ انہوں نے مانو کو اپٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنا سبجیکٹ مانو کو اپٹ کیا ہے میں ایک مردو اس کو تھوڑا سا اور دکھانے کے بھی کوشش کر دوں کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو پریفر کیا جائے جنہوں نے مانو کو اپٹ کیا ہے اور پھر ڈومین سبجیکٹ بھی مانو کے اکاوڈنگ ہے دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے مانو کو اپٹ کیا ہے لیکن جو ڈومین سبجیکٹ ہے وہ مانو کے اکاوڈنگ نہیں ہے تیسرے نمبر پر اس کے بعد دیکھیں گے جنہوں نے مانو کو تو اپٹ نہیں کیا مانو کو اپٹ نہیں کیا لیکن ڈومین سبجیکٹ اس کا مانو کے اکاوڈنگ ہے اور چوتھے نمبر پر جنہوں نے نہ مانو کو اپٹ کیا ہے اور نہ مانو کے ڈومین سبجیکٹ یعنی انسیٹی اکزام میں کون کون سبجیکٹ لینا تھا اس کو نہیں تو اس طریقے کے کنڈیڈیٹ کو سب سے لاشٹ میں پریفر کیا جائے گا تو یہی مانو کا سیلیکشن کا کرائیٹیریا ہے ٹھیک ہے تو چلی آج کی اس ویڈیو سے مجھے لگتا ہے کہ آپ سارے ڈاؤٹ س سمجھ میں آگئے ہوں گی پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ یا کنفیوزن رہتا ہے تو انورسیٹی کا ایمیل آئیڈی ہے آپ اس ایمیل پر میل کر کے انورسیٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں انورسیٹی سے اپنا ڈاؤٹ یا کنفیوزن دور کر سکتے ہیں چلیے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ تھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ نئے ہیں آپ نے اب تک رزوان زہیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تا کہ ہماری سب ہی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ایزیلی ملتی رہے ہم پھر ملیں گے سترے کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ